اسلام علیکم اور کر مٹی کی چادر بے نشہ ہو جائیں گے ایک دن آئے گا ہم بھی داستان ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور ہمیں بس یہی میسیج دیتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی داستانے بن جائیں گے آج کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی ہی بات ہو رہی ہیں اور ہم سب اپنے گردیے سن رہے ہیں کہ ہمارے جاننے والوں میں ہمارے محلے کے لوگوں میں ہمارے معاشرے میں دنیا میں مختلف حصوں میں کہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں اور جن حالات میں وہ جا رہے ہیں وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اس طریقے سے جنازہ اور میت اور جو ہماری آخری رسومات ہوتی ہیں جس طریقے سے ایک مسلمان ہم تازیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں وہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو بہت بڑا لحسن ہے ہم سب کے لئے اور میری نظر میں یہ لحسن ایسا ہے کہ دنیا میں یہ جو ہمیں ایک وہم ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو یقین بھی سمجھتے ہیں کہ میں بہت اہم تھا میں بہت اہم تھا اور اچھلی یہ ہوتا کیا ہے کہ میں بہت اہم تھا یہی ہمارا وہم ہوتا ہے ہم امپورٹنٹ ہیں اپنی اپنی زندگی میں ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ ہمیں لگے کہ دنیا رک جائے گی ہمارے بغیر آج کرونا وائرس نے ہم سب کو اپنی اپنے کچھ بھی نہ ہونے کا احساس دلا دیا ہے چاہے آپ دین پہ ہیں چاہے آپ دین پہ نہیں ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ غیر مسلم ہیں لیکن میسید سب کے لئے ایک ہی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ ہمارا صرف اور صرف وہم ہے ایک سیکنڈ میں ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے اور ہمارے بغیر بھی سب کو چلتا رہتا ہے تو آج میں بات کروں گی کہ میں میں کیا چیز ہوں ہم سب سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی کوئی سپیشل چیز ہوں میرے بغیر گھر نہیں چلتا میرے بغیر ادارے نہیں چلتے میرے بغیر کسی کو سمجھ نہیں ہے عقل نہیں ہے ہم سب اپنی میں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں میں 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 اور وہ میں جو ہے وہ آپ کی انا آپ کا تکبر آپ کے لئے اتنی پرابلمز بھی کرتا ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں آج آج کا وقت آج کا میسیج آج کا ہمارا علمیہ آج کی ہماری جو سیچویشن ہے وہ ہم سب کو انویٹیشن دے رہی ہے دعوت دے رہی ہے کہ اپنی میں کے ذرا وار کریں کہ ہم ہم نے اپنی اس میں سے نکلنا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں صرف اس میں کی وجہ سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے عزت نہیں دی گئی ہے تو میرے بغیر یہ کام ہو کیا اور آپ دیکھیں اپنے اردگرد کیا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کی میں کے بغیر بہت کچھ ہو جاتا ہے اور بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو واقعی نہیں کچھ سمجھا جاتا لیکن اگر ہم یہ چیز دماغ سے نکال دیں کہ کوئی بات نہیں اگر مجھے عزت نہیں دی گئی اس مقام پہ اگر مجھے نہیں پوچھا گیا تو کوئی بات نہیں لیکن اس کوئی بات نہیں تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ میں 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 اور میں کے ساتھ جو انہ جڑی ہوئی ہے وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے انسان کو توڑ دیتی ہے اب کتنے ہی میرے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں میں ایسے کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایک میں کی وجہ سے انہوں نے اپنی انہ نہیں توڑی لیکن انہوں نے زندگی برباد کر لی ہم بھی اپنے رب کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ بات مجھے پسند ہے یہ بات مجھے پسند نہیں ہے اس کی وجہ سے میں اپنے آپ اپنی خواہشوں سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گے تو ہم اس میں کے چکر میں اکثر اپنے رب کو بھی نراز کرنیتے ہیں لوگوں کو تو کری لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے لیکن بڑے اہم رشتے ہماری اس میں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ضرور اپنی میں کو چیک کریں کہ انکساری جب انسان میں آتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو عزت ملی یا نہیں ملی آپ کا رب دیکھ رہا ہے اور بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اس کے باوجود لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے ہیں لوگ آپ کا دل دکھا دیتے ہیں اور آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور نیچرل ہوتی بھی ہے مگر آپ اپنی میں کو وہاں سے اگر نکالیں اور بولیں کہ اے میرے رب میں تیری رضا کے لئے کر رہی پھر آپ کی اس میں کو تکلیف جب پہنچتی ہے تو آپ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں اگر جب آپ کی میں صرف آپ کی میں ہوتی ہے پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور میں نے اپنے کانسلک کریئر میں میں نے اپنے پروفیشنل کریئر میں میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس میں کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں گھروں میں خاندانوں میں اور ذہنی طور پہ انسانوں میں آپ کسی کا ڈیمیج نہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے اس کے نفس کو ہوتا ہے اس کی ذہنی حالت کو ہوتا ہے اس کی جسمانی حالت کو ہوتا ہے ہماری منٹل ہیلٹ ایشیوز جو ہیں بہت سے ہمارے معاشرے میں تو اتنے زیادہ جو ہیں ہمارے منٹل ہیلٹ ایشیوز جو ہیں بیماریاں ہیں وہ آپ کی میں سے جوڑی ہیں تو ضرور اپنی میں کو چیک کریں کیا مجھے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے اگر کچھ حالات ایسے ہوں کہ آپ کو نہیں پوچھا گیا آپ سے نہیں مشورہ کیا گیا آپ کو نہیں وہ عزت دی گئی بہت سے فرینڈز کے سرکلز میں باتیں ہو جاتی ہیں فیملی کے ہو جاتی ہیں شہر اور بیوی کے حالات میں ہو جاتی ہیں میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ ہو جاتی ہیں آپ کی سسرال میں ہو جاتی ہیں تو آپ اگر اپنی میں کو نکال کے رشتوں کو عزت دیتے ہیں اور ان کو معاف بھی کرتے ہیں ان کو موقع بھی دیتے ہیں اور آپ اپنے رب کی رضا کے لئے اپنی رضا کے لئے نہیں اپنے رب کی رضا کے لیے مشتوں کو چلاتے ہیں تو آپ اپنے میں کو جہاں آپ نے مار دیا بڑی خوبصورت سی بات میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی عید الازحہ کے بارے میں کہ ہم قربانیاں کرتے ہیں کس چیز کی جانوروں کی گائے بکری بھیڑ ہم ان کی قربانیاں کرتے ہیں لیکن ہم اپنی انہاں نہیں مارتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے شاید آپ اپنی انہاں کی قربانی دے دیں اپنی میں کی قربانی دے دیں اور آپ اپنے آپ کو ذہنی سکون دیں آپ اپنے رشتوں کو بچا لیں اس معاشرے کو بچا لیں اور اس وقت اس وقت آپ کے پاس موقع ہے یہ وقت ہے سوچیں آپ کے ارد ارد کیا ہو رہا ہے کتنی زندگیاں کتنی جانے جا رہی ہیں اور بہت تیزی سے جا رہی ہیں اگر اس وقت میں آپ اپنی میں کو مار کے کچھ رشتے جوڑ لیجئے کچھ سے معافی مانگ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون ملے گا آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ ہار کے بھی جیت جائیں کچھ رشتے ہار کے جیتے جاتے ہیں اللہ کو راضی بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے بہت دعاوں کے ساتھ عرفانہ آئیو اللہ حافظ